بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں روشنی ملتی ہے اور ہم مختلف طرح کی مشینیں چلا سکتی ہیں آج ہم اس میں دیئے گے کچھ سوالات کے جوابات پڑھیں گے اور اپنی کاپی پر لکھیں گے پیارے بچوں صفحہ نمبر 71 کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمیں کچھ سوالات یہ دیئے گئے ہیں نمبر ایک بچھلی کے کوئی سے دو استعمال بتائیں جیسا کہ ہم صفحہ کی پڑھائی میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم گھروں، سکولوں، دفتروں، دکانوں اور کارخانوں میں بجھلی استعمال کرتے ہیں اس کی مدد سے مشینیں اور پنکھیں چلتے ہیں ہمارے گھر تھنڈے رہتے ہیں تو پیارے بچوں ہم اس کا جواب لکھیں گے بجھلی کی مدد سے مشینیں اور پنکھیں چلتے ہیں بجھلی کی مدد سے روشنی حاصل ہوتی ہے آگے دیکھیں سوال نمبر دو اگر بجھلی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے تو پیارے بچوں جیسا کہ ہم نے کل پڑا کہ اگر بجھلی نہ ہو تو گرمی سے ہمارا برا حال ہو جائے ہم ٹیلی ویزن نہ دیکھ سکیں کمپیوٹر نہ چلا سکیں اور بہت سے کام ادھورے رہ جائیں لہٰذا ہم اس کے جواب میں لکھیں گے اگر بجھلی نہ ہو تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہم صفحہ نمبر 72 پر دیئے گے سوالات کریں گے ٹھہریں اور بتائیں نمبر ایک پنکھا اور ٹیلی ویزن کیوں چل رہا تھا ہم نے یہاں پڑا ٹیلی ویزن پر کارٹون لگے ہوئے تھے پنکھا چل رہا تھا اس وقت ٹیلی ویزن والے کمرے میں کوئی بھی نہ تھا ابباجان کمرے میں آئے تو انہوں نے آواز دی بچوں کہاں ہو تم راشد اور کلسون دوسرے کمرے میں بیٹھے کلونوں سے کھیر رہے تھے ابباجان کی آواز سن کر دوڑے دوڑے آئے جب ابباجان نے پوچھا بچوں آپ نے ٹیلی ویزن اور پنکھا بند نہیں کیا جتنے جواب دیا ابباجان اس طرف تو ہمارا تحان ہی نہیں گیا لہٰذا ہم اس کے جواب میں ڈکھیں گے پنکھا اور ٹیلی ویزن کیوں چل رہا تھا کیوں کہ بچے ٹیلی ویزن اور پنکھا بند کرنا پھول گئے تھے فضور خرچی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضور خرچی سے منع کیا ہے تو پیارے بچوں ہم اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک بے جا خرچ کرنے والے یعنی بلا ضرورت خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں بچوں آج کے لئے اتنا ہی کل ہم اگلے سوالات کریں گے اللہ حافظ